اسلام علیکم مائنیم اس فیصل چودری آپ دیکھ رہے ہیں کار مینٹینرس آج کا میرہ ٹاپک سیشن ٹو یعنی کلاس ٹو ہے آٹو الیکٹیشن کے بارے میں کلاس ٹو ہے تو پہلی ویڈیو آپ نے کافی پسند کی تھی تو کلاس ٹو سٹارٹ کی ہے تو ایسے ہی ویڈیو یعنی کچھ تھوڑی ڈیلے ہو رہی ہے کچھ ٹائم ٹیبل کی وجہ سے تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایڈٹینیٹر کے بارے میں اس کے فکشن کے بارے یہ میں کیسا کام کرتا ہے اگر آپ کے پاس گاڑی کام نہیں کر رہے کس کی وجہ سے کیا کیا چیزیں ہمیں چیک کرنی پڑتی ہیں برونی اس میں کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو دوست اب آپ چینل پر نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پلیز پریس کا لے جائے گا تاکہ نئے آنیواری نوٹکیشن آپ کو جل سے جل مل جائے دوسرے نمبر پر ایک چیز ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فیس بک پیج کا لنک لگایا تھا فیس بک پیج بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سکینرز کے ڈیٹیلز اور اس کے بعد باقی لائف سیشن فیس بک پہ ہوا کرے گا یوٹیو پہ لائف آنے کا آپشن نہیں مل رہا کچھ وجہ سے تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ کو بتا دیا تھا لائف سیشن کا مقصد ہے تو اس میں زیادہ فیچر ہے اس میں کیا فائدہ ہے کہ ہم لائف کال میں کسی کو لے بھی سکتے ہیں اور باتچیت بھی ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ میں ویڈیو کے نیچے فیس بک پیج کا لنک لگا دوں گا یہ باقی ساری کی ساری ویڈیو فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہوگی یوٹیو پہ بھی اپلوڈ ہوگی اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ یعنی چینل کے یعنی پیج کے اپلوڈ میں جائیے ادھر یوٹیوب کا لنک ہو کر آپ یوٹیوب پہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اپلوڈ میں چینل کی ڈیٹیل میں سبسکر میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک لگا دوں گا فیس بک پیج کا تو ادھر آپ فالو کریں باقی ویڈیو لنبی ہو جائی ہو رہی ہے تو آئیے ٹاپے کی طرف طرف یہ Alternator Alternator جیسے جنریٹر بولا جاتا ہے اس کے ساتھ دیلما بولتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ اس کو یعنی الگ الگ زبان میں الگ الگ نام ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ جب گاڑی شرٹ کرتا ہے تو یہ بیٹری کو بیکپ دیتا ہے جیسے عام جنری لائف میں یوپی ایسے استعمال کی جاتے ہیں اس طرح کا یہ Alternator ہے اس کی تیوری یہ ہے کہ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے کرنٹ کے ساتھ اور بیلٹ کے ساتھ بیلٹ کی ممکنی سے انجین کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے جب انجن گھومتا ہے تو یہ بیلٹ کے ساتھ گھومنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس سے الیکٹریکل باہر نکلتی ہے یہ موٹی جو آپ کو وائر نظر آ رہی ہے اس سے وائر چلتی 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 پلاس میں اس کے ساتھ آ جاتے ہیں یعنی اس کو چارجنگ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور نیکٹیو جو بارڈی کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے تو ادھر سے ہی یہ پوری چارجنگ کا سسٹم چلتا ہے تو اس کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے ایک گریپ لگا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں لگائی جاتی ہیں اس میں ایک گریپ لگایا جاتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گریپ ہے یہ ایک وائر ہے یہ وائر بیٹری سے ڈریکٹ آتی ہے اس میں کسی گاڑی میں فیوز لگا ہوتا ہے اور کسی گاڑی میں فیوز نہیں ہوتا اگر فیوز ہوگا تو مین فیوز بیٹری کے ساتھ اٹیچ ہوگا باقی زیادہ تر گاڑی میں یعنی پرونے مارڈل میں یہ ڈریکٹ بیٹری کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹری کو ڈریکٹ سٹارٹ میرے چارجنگ کرنا سٹارٹ ہو جائے اس میں تین تارے ہیں جو گریپ ہے گریپ میں تین تاروں کا مقصد یہ ہے کہ ایک تار میں ڈریکٹ ہمیں کرنٹ ملے گی یعنی ڈریکٹ کرنٹ پلس یعنی ڈریکٹ ہمیں پلس ملے گا دوسری وائر میں سوچ کی پلس ملے گا تیسری وائر میں ہمیں ملے گا لائٹ یو بیٹری مثلا طور پر میٹر کے اندر لائٹ یو شو کرتا ہے میٹر کے اندر لائٹ شو کرتا ہے جب آپ سوچ آن کرتے ہیں تو آلٹینیٹر کھڑا رہتا ہے مطلب گھوم نہیں رہا ہوتا تو اس سے کیا مطلب اندر میٹر کے اندر بیٹری کی یعنی پلس کی لائٹ آن رہتی ہے جب آپ آلٹینیٹر چارج کرنا سٹارڈ ہوتا یعنی انجن آپ سٹارڈ کرتے ہیں کسی بھی گاڑی میں کسی بھی موڈل میں دنیا کی کسی گاڑی میں یہ سٹرم ہے کہ آپ سوچ آن کریں گے بیٹری کی لائٹ آپ کو شو کرے گی جب آپ گاڑی کو سٹارڈ کریں گے بیٹری کی لائٹ ہتم ہو جائے کس کا مطلب ہے ایٹریٹر چارڈ کر رہا ہوں تو ہم اس کے لائٹ یعنی اس کی کرنٹ کے بارے میں بات کریں گے آپ کو اس کی لائٹ کے فکشن کے بارے میں پہلے گاڑی کے اندر جا کے بتاتے ہیں ہم جی یہ دیکھیں سوچھ آنا ہے گاڑی سٹار نہیں ابھی تو یہ دیکھے بیٹری کی لائٹ آن ہے ساتھ میں وہ انجین اوال کی لائٹ بھی آن ہے تو ہم جب اسے سٹار کریں گے تو یہ لائٹ یہ نہیں چلی جائے یہ دیکھیں انجین اوال کی لائٹ چلے گی وہ بھی لائٹ چلے گی اس کا مقصد یہ ہے کہ الٹینیٹر پروپر کام کرنا سٹارٹ ہو گیا یعنی اس کو بیٹری کو بیک اپ دے رہا ہے آپ کیا کریں گے ہم گاڑی بند کر رہے ہیں تاکہ شور نہ ہو باقی ہم اس کے connection آپ کو سمجھاتے ہیں میرا مقصد تھیوری کے ساتھ آپ کو practical بتانا ہے کیونکہ الٹینیٹر کا پاکستان میں یا نئی جگہ پہ ہے یعنی نئے جو بھی کام کر رہا ہے اس کے پاس کافی کام آتا ہے اگر آپ کی گاڑی میں الٹینیٹر چارج نہیں کر رہا یا مثال کے طور پر اس کی لائٹ آن ہے گاڑی سٹارٹ کرنے میں بھی یا پروپر چارج نہیں کر رہا تو اس کو سب سے پہلے آپ کو کیا چیک کرنا چاہیے اس کی جو مین ہے پلاس والی ہر گاڑی میں ایسے ہی سسٹم میں کسی میں دو وائر والا بھی ہوتا ہے گریپ کسی میں تین زیرہ تر تین یعنی جاپانی گاڑی میں زیرہ تر تین گریپ والا وائر ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس 12V کا ٹیسٹر ہونا چاہیے جس کے connection check کرنے کے لیے جو جو connection جہاں جہاں ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو بارہ بول کا ٹیسٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو یہ negative لگانا آپ کو سب سے پہلے جو اوپر والا کسی جگہ کسی گاڑی میں دس کا سکرو ہوتا ہے کسی میں بارہ کا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں direct current آنا start ہوگا ہے یہ direct battery کے ساتھ attach ہوتا ہے تو یہ ایسے ہی light چلائے گا ٹھیک ہے اس کو light ایسے جلنا چاہیے start ہو گاڑی بند ہو جیسے بھی ہو اب ہم اس کا grip نکال کے آپ کو اس کے connection بھی بتا دیتے ہیں جی یہ دیکھیں grip نکال لیے یہ تین grip یعنی تین تاروں والا grip برانے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ تر گاڑیوں میں تین ہوتے ہیں لیکن کچھ گاڑیوں میں تین کی جگہ پہ دو بھی wires ہوتی ہیں لیکن grip تین والا ہے ٹھیک ہے یہ بھی تین والا ہے اس میں دو wires ہیں ٹھیک ہے پرانی گاڑیوں میں تین ہوتی ہیں آپ کو بتایا کہ ایک چاپیس وچ کی آنے چاہیے ایک light کی اندر سے ایک ڈریکٹ یعنی ڈریکٹ آتی ہے کہ تین ہو اگر دو ہوتے تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک چاپیس وچ کی ہوگی ایک light کی ہوگی تو اس میں دو ہے اس کا مطلب ہے ایک چاپیس وچ کی ہوگی ایک ڈریکٹ ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے یعنی ابھی گاڑی بند ہے switch off ہے یہ دیکھیں کہ کسی میں کچھ نہیں آرہا negative ہے ہم نے لگا یہ یہ دیکھیں اس میں بھی نہیں کچھ آرہا ابھی ہم اس کا switch on کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی تھوڑا سا short تاکہ فین اس کا ڈریکٹ ہے تو اس لیے یہ دیکھیں اس میں ایک وائر میں ایک وائر میں چاپیس وچ کی کرنٹ آگیا دوسرے میں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے یہ ہلکی سی اگر آپ کو تھوڑا سا پتا چلے تو یہ میٹر کو آن کرنے کے لیے ہے آپ نے کہا کرنا ہے یہ ارث پہ لگا ہوا ہے دوسری جگہ پہ آپ لگا کے چیک کریں گے تو یہ یہ بیٹری کی لائف شو کر دے گا اگر آپ دوسری جگہ پہ اس کو ٹیسٹر لگائیں گے پلس لگائیں گے سوری نیگٹیب لگائیں گے نیگٹیب کے ساتھ ایک جگہ پہ آپ کو کرنٹ نظر آئے گی دوسری جگہ پہ ہلکی سی ارث نظر آئے گی جو کہ میٹر سے آپ کو بیک آپ میں ملتی ہے جس کی وجہ سے نیگٹیب اس کو مل رہا ہے تو اس لیے یہ لائٹ آنے اس وجہ سے تھوڑا سی بندن سی اس میں لائٹ جل رہی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کا کیا کریں گے اس کو ٹیسٹر کو ڈسک نیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی لائٹ آف ہو جائے گی ٹیسٹر اتار نا بیٹری سے ٹیسٹر کو نکال دینا یہ دیکھیں یہ چونکہ باہر سے ڈسک نیکٹ ہے تو یہ لائٹ آف ہو گئی یہ تین تار والا دو تار والا اور یعنی تین چار تار والا تقریباً سامنے ایک ہی سسٹم ہے سب گارڈیوں میں چار گریپ والا تار بھی ہوگا ایک وائر جو آئے گی ایک تار آئے گی سیدھی ای سی ایم سے اس کو آپ چھوڑ دیں اس کو نہیں چیک کر سکتے ہیں نے بندے اس کو نہیں چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم ای 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 کے کام میں جب بھی اس کی سٹڈی کریں گے تو اس میں اس کی بارے میں ڈسکس کریں گے اگر آپ کی گاڑی کلٹرنیٹر نہیں کم کر آپ نے کیا کرنا ہے تینوں تین تار ہیں تینوں چیک کرنی ہے تینوں میں ایک چاہ بھی سوچ کے کرنٹ آنا چاہیے اس کے بعد دوسری وائر میں ڈیکٹ کرنٹ آنا چاہیے تیسری وائر میں جیسے آپ نے جہاں نیکٹیو لگایا ہے ہلکا سا آپ نے لگانا ہے تو سوچ آن کر کے اندر دیکھنا ہے کہ لائٹ جلنے ہی چاہیے یہ تینوں تار میں یعنی یہ کام ہے ان دو میں ٹیسٹر سوچ آن کر کے آپ کیا کریں سوچ آن کریں اسی وقت آپ دونوں کو چیک کریں دونوں میں کرنٹ آئے گا تیسری میں آپ ٹیسٹر لگا کے جو تیسری بچی ہے کہ اس میں ٹیسٹر لگا کے اندر سے سوچ آن کر کے یا کسی کو بتا دیں یا ہود دیکھ لیں تو اس میں کیا کرے گا لائٹ جلنا چروع ہو جائے کسی گاڈیو میں اکثر اوقات گاڈیو میں کیا ہوتا ہے اندروائی لائٹ میں بھلا بھراب ہوتا ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے بھی الٹینیٹر نہیں کام کرتا ابھی میں الٹینیٹر کے آپ کو بات کر رہا تھا کہ گریپ میں مین ایک تار آتی ہے جو دس کے بولٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یا بارہ بولٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے میں دوبارہ آپ کو الٹینیٹر کے اوپر جا کے دکھاتا ہوں باقی چیزیں یہ دیکھیں یہ جو دس کا بولٹ لگا ہوا ہے اوپر یہ کسی گاڑی میں بارہ کا ہوتا ہے تیرہ کا ہوتا ہے یہ دیکھٹ بیٹری سے آتا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو چیک کرنا ہے ادھر دیکھٹ کرنٹ آنا چاہیے تیسٹر سے دیکھٹ پاسٹیو ہونا چاہیے اس کے بعد یہ تین تار والا گریپ ہے چاہے دو تار والا ہو چاہے تین والا ایک میں اگر دو ہے تو اس میں کیا ہوگا ایک آئے گی چاہبی سوچ کی سوچ آن کریں گے پھر ایک لائٹ پلس آئے گی دوسری میں لائٹ ہوگی جو آپ ٹیسٹر سے چیک کریں گے نیکٹیو پہ لگا کے نیکٹیو پہ لگا کے اس کو ٹیسٹر میں چیک کریں گے ایک جگہ پہ مطلب ایک جگہ پہ جہاں لائٹ کی وائر ہوگی اس میں آپ ٹیسٹر لگائیں گے اندر سے لائٹ آن ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک وہ گیا آپ نے لائٹ کی وائر چیک کرنی ہے لائٹ آن ہوتی ہے ہے کہ نہیں ہوتی دوسرے نمبر پہ تیسری ایک ایک تار آپ نے چیک نہیں ہے ڈیکٹ جو آ رہا ہے جگہ تین تار والا ہے ڈیکٹ کرنٹ آ رہا ہوگا تیسری تار میں نیکٹیو آ رہا آ سوری تیسری تار میں سوچ کا کرنٹ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ہر گاڑی میں کنیکشن میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس گریپس ابھی آویلیبل نہیں ہے تو انشاءاللہ واپس آ کے تو میں آپ کو گریپس کے اس کے ڈائیگرام بھی سمجھا دوں گا دوسری یہ دیکھیں آپ کو کٹ کے دوسری لگائے گی یہ واہ تو اس کے کنیکشن میں تھوڑا بہت فرق ہے یعنی پرانی گاڑی ہے تو انشاءاللہ میرا مقصد ہے آپ کو نالج فرام کر رہا ہوں دوبارہ کے روکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور فیس بک پیج کو فالہ کریں تاکہ لائیو سیشن میں آپ کا انٹری ہو جائے اور آپ کوئی کال پہ بھی لیا جائے اس کے بات سکینر کی انفرمیشن کے لیے فیس بک پیج میں کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس کے بارے میں ریٹ اس کے بارے میں ہر چیز یو ٹیو پیس لیے تصویریں اپلوڈ نہیں کی جاتی کیونکہ اکتنا بڑے پر تصویر تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اس کے بعد یو ٹیو پی زیادہ تر ویڈیو کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ کام تصویروں کے لیے استعمال کیا جاتا فیس بک تو ہر چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ فیس بک پیس کو فالو کریں اس کو سسکرائب کریں زیادہ جتنا زیادہ لائک کریں کہ اتنے زیادہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں گے تھینک یو اللہ حافظ اللہ نگے بان دعاوں میں یاد رکھیے گا